بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے وہ زندگی کے بہاروں کو برپور تریکی سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بکلائیں ہم سٹیڈی کرنے کے لیے وہ ہے سپیسیفک ریلیف ایکٹ ایٹین سیونٹی سیون اور آج اس کے اندر جو سیکشن ہم بسکس کریں گے وہ سیکشن ہے ٹوینٹی سیون اے اور یہ سیکشن ٹوینٹی سیون اے جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے سپیسیفک پرفارمنس ان کیسس ان کیسس آف پارٹ پرفارمنس آف کانٹریکٹ آف لیز اور یہ اس کی میں تھوڑی سے آپ کو وضعات کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی رہے یہ سیکشن صرف اور صرف کانٹریکٹ آف لیز جو ہے ان مہایدوں کو یہ ڈیل کرتی ہے صرف کانٹریکٹ آف لیز جن کے اندر پارشلی پرفارمنس آرڈی ہو چکی ہوتی ہے ان سیکشن کو یہ ڈیل کرتی ہے اور اس میں کیا کیا صورتحال ہوتی ہے اور اس کے اندر کون سی پرفارمنس بزریہ عدالت سیکھ کی جا سکتی ہے اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگ اس سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ہے پلیٹ فا جسٹس کانڈلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ہوگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ویلنٹائن ملتی رہ گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سپیسفلک پرفارمنس یہ سیکشن پرنٹی سیون اے جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے سپیسفلک پرفارمنس اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکشن پرنٹی سیون یہ صرف کانٹریکٹ آف لیز کو ڈیل کرتی ہے اور صرف وہ کانٹریکٹ آف لیز کہ جن کے اندر جزوی طور پر یا پرشلی جو ہے وہ پرفارمنس جو ہے وہ آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے اور جو اس کے اندر جو پرشلی اس کی پرفارمنس ہے وہ بقایا ہوتی ہے اس کو پرفارمنس کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ پارٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو اس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو کانٹریکٹ آف لیز جو ہیں جو پرشلی یا جزوی طور پر جن کے پرفارمنس ہو چکی ہو اور جزوی طور پر یا پرشلی ان کے پرفارمنس جو ہے وہ ابھی پینڈنگ ہو یا بقایا ہو تو ان کو بزریا کورٹ سیول کورٹ ان کے پرفارمنس کی جا سکتی ہے تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کون سے معایدی ہیں یہ وہ معایدی ہیں کہ جو انریجسٹرڈ ہیں جن کی ابھی ریجسٹرشن نہیں کی ہوئی ہوتی اب اس کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ یہ چپٹر جو ابھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں یہ جو چپٹر جس کے اندر یہ سیکشن ٹوئنٹی سیون ہے اور دیگر ہیں ان کے اندر جو قوائد زوابت ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے موجودگی کے اندر جہاں کوئی لیز معایدہ اگر پارٹیز کے درمیان تیپ آ گیا وہ سیٹل ہو گیا اور اس کے اندر اس کے اوپر انہوں نے وہ سیگنیچر بھی کر دیئے کانٹریکٹ آف لیز جو ہے وہ تحریر بھی ہو گیا اور اس کے اوپر فریقین کے دستخط بھی ہو گئے ان کے ہوئے ہوئے یا ان کے لیگر ریپرزنٹیٹیپس کی ہوئے یا ان کے بیہات پہ اوپر کسی بندے نے کیے لیکن اور وہ معایدی جو ہیں وہ لیگلی اس کو سب ریجسٹر کے آفیس کے اندر اس کو ریجسٹر کروانا ضروری تھا لیکن ان کو ریجسٹر نہیں کروایا گیا تو بھی ایک پارٹی دوسرے کے خلاف ان کی ریجسٹریشن نہ ان کے باوجود بھی اس کی سپیسپ پرفارمس جو ہے بزریا دالت سیکھ کر سکتی ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک پارٹی فار ایزمپل ایک لیزر جو اب لیز کا کانٹریکٹ جو ہے وہ لیزر اور لیزی کے درمیان ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لیزر جو ہوتا ہے وہ اپنے پراپرٹی دیتا ہے لیزی کو اور لیزی جو ہے وہ اپنی رقم دیتا ہے اس کو اپنا لیزر کو اور ان کے درمیان وہ جو فار ایک سپیسپک پیریٹ کے لیے ان کے درمیان یہ کانٹریکٹ سائن ہو جاتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے دو باتیں کی ہیں ایک لیزر کے فیور کے کی ہے اور دوسری لیسی کی فیور کی کی ہے اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر لیزر تعمیل محتاس کا یا سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ جو ہے وہ عدالت کے اندر لے کر آتا ہے اور وہ جو جس کانٹریکٹ کی تحت وہ لے کر آتا ہے وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ انرجسٹرڈ ہے اور لیسر نے وہ اپنی پراپرٹی جو ہے اس کا پوزیشن وہ لیسی کو دے دیا اور وہ معایدہ بھی کانٹریکٹ بھی انرجسٹرڈ ہے اور اپنی پراپرٹی کا اس نے وہ پوزیشن بھی اس کی حوالے کر دیا اب لیسی جو ہے وہ اس کو پیسے نہیں دے رہا وہ لیز اماؤنٹ جو ہے جو انہوں نے ڈیٹرمنٹ کی تھی ایکارڈنٹو کانٹریکٹ اپ لیز وہ دے نہیں رہا تو اب یہ جو لیزر ہے یہ بندہ سیول کورٹ کے اندر جا سکتا ہے اور عدالت کے اندر جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم دونوں کے درمیان یہ معایدہ سائن ہوا تھا کانٹریکٹ اپ لیز اب میں نے اپنی پراپرٹی کا پوزیشن اس بندے کے حوالے کر دیا اب یہ بندہ جو ہے اس کی جو یہ پارٹ پرفارمس تو ہو چکی ہے اب جو پارٹ رہ گیا ہے اب جو باقی اس کی پینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بندہ مجھے پیسے نہیں دے رہا اور یہ بندہ مجھے پیسے دے تو عدالت یہ ہے اس بندے سے لیسی سے پیسے لے کر اس بندے کو دلوائے گی یعنی کہ وہ اس کو کمپیل کرے گی اور اس کو وہ سپیسے پرفارمس کے ڈگری دے گی کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے آپ اس سے پیسے لو اور یہ معایدہ ریجسٹر کروا دوں یہ تو گیا لیزر کر رہا ہے اگر اس نے اپنی پراپرٹی دے دی کانٹریکٹ کے تحت اس کا پوزیشن اس کو دے دیا اب ان کا وہ ریجسٹرڈ وہ جو ہے وہ کانٹریکٹ آپ لیز جو ہے وہ انریجسٹرڈ ہے اس کے باوجود وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میں نے اپنی پراپرٹی کا پوزیشن اس پندے کو دے دیا پارٹ پرفارمس کر دی اب جو باقی پینڈنگ ہے یہ نہیں کر رہا یہ نہیں دے رہا تو پھر عدالت اس لیسی سے پیسے لے کر لیزر کو دلوا سکتی ہے اس کو کمپیل کر سکتی ہے اور ریجسٹرشن بھی کروا سکتی ہے دوسری چیز اب دوسری صورت کے اندر انہوں نے کلاس بی کے اندر جو منشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اگر یہ دو پارٹی سے ان میں ایک لیسر ہے اور ایک لیسی ہے اب ان دونوں کے درمیان کسی پراپرٹی کا لیس ایگرمنٹ ہو گیا یا کانٹریکٹ آف لیس ان کے درمیان سائن ہو گیا اور وہ سٹیل پینڈنگ ہے وہ ریجسٹر نہیں ہوا اور لیسر نے یہ جو ہے اپنے پراپرٹی کا پوزیشن نہیں دیا یا دے دیا یا جیسے بھی صورتحال ہے یا اس نے پوزیشن دے دیا یا آلریڈی جو ہے وہ لیسی کے پاس پوزیشن ہے اس پراپرٹی کا اور اس نے پیسے دے دی ہے لیسی نے اب لیسی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے جی کہ یہ معایدہ تو ابھی تاک یہ آنریڈیسٹرڈ ہے اب میرے رائٹس جو ہیں یہ میرے جو رائٹس ہیں ان کو کیسے تحفظ حاصل ہوگا تو پھر اس کو کہتا ہے کہ بھائی آپ اس کو ریجسٹرڈ کروا دو اب لیسر جو ہے وہ ریجسٹرڈ کروانے سے انکاری ہوتا ہے یا لیلولات سے کام کرتا ہے ٹالمٹول کرتا ہے اب لیسی جو ہے یہ پھر عدالت کے اندر جائے گا اور عدالت کے اندر جا کر سپیسیفک پرفارمس کا دعویٰ دائر کرے گا اور اس کے اندر یہ بات کہے گا کہ جناب میرا اور لیزر کے درمیان معایدہ ہوا تھا ایگریمنٹ ہوا تھا کانٹریکٹ اب لیز ہوا تھا اس کے تحت اس نے مجھے پراپرٹی دے دی اور اس کے بعد اس نے مجھ سے پیسے بھی لے لیے اب مجھے اس پراپرٹی کا تحفظ چاہیے یعنی کہ یہ بندے کو کہا جائے کہ یہ بندہ جائے اور اپنا سب ریجسٹر کے حفظ کے اندر اس کو عدالت مجبور کرے کہ وہ جا کر اس معایدے کو ریجسٹر کروائے تاکہ میرے رائے جو ہیں اس زمین کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہے ان کو تحفظ اصل ہو سکے تو پھر لیسی کی جو سوٹ ہوگا یا جو اس نے دعویٰ عدالت کے اندر فائل کیا ہوگا تو پھر عدالت جو ہے اس لیزر کو لیزر کو کمپیل کر سکتی ہے اور لیسی کے حق میں ڈگری جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے تاکہ وہ اس کو لیزر جو ہے لیزر جو ہے وہ سب ریجسٹر کے پاس جائے اور اس ایگریمنٹ کو یہ ریجسٹر کروائے تاکہ اس کے جو رائٹس ہیں ان کو بزریہ کورٹ پروٹیکٹ کیا جا سکے بزریہ وہ جو ہے کانٹریکٹ جو ریجسٹر ہوگا اس کے تحت اس کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو اس کے اندر یہ دوسری بات انہوں نے اس کے اندر کی ہے اب اس کے اندر انہوں نے شرط یہ منشن کیا ہے کہ یہ جو سیکشن ہے اس کے تحت جو ٹرانسفوری ہوگا اس کے رائٹس کو یہ سیکشن متاثر نہیں کر سکتی جو اس نے کسی کنسیڈریشن کے عوض اگر اس نے حاصل کیے ہوں گے یا بطور پارٹ پرفارمس اگر اس کو یہ رائٹس ملے ہیں تو یہ سیکشن اس کے رائٹس کو متاثر نہیں کرے گی تو اس میں انہوں نے یہ جو سیکشن ٹوئنٹی سیمن ایڈ ڈالی ہے یہ سپیسیفک رلیف ایکٹ کے اندر لاب بنانے والوں نے اس کے اندر انہوں نے یہ جو لیز کے جو اگریمنٹ ہوتے ہیں جو انریجسٹرڈ ہیں اور اس میں پارٹیز کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ سیکشن ٹوئنٹی ایڈ منشن کی گئی ہے کہ جس کے اندر جو فریقین میں معاہدہ ہوتے ہیں یا پارٹیز آپ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں وہ جزوی طور تر وہ معاہدے کی پرفارمس کر دیتے ہیں لیکن سٹل ان کے جو رائٹس ہیں وہ پروٹیکٹ نہیں ہوتے تو اس کے لیے انہوں نے یہ سیکشن ڈالی ہے اور اس میں پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کوئی لیزر ہے وہ کسی بندے کے ساتھ لیسی کے ساتھ وہ معاہدہ کرتا ہے کسی پروپرٹی کی لیز کا فاردی سپیسیفک پیریڈ اور وہ اپنی پروپرٹی کا پوزیشن اس کو دے دیتا ہے لیکن لیسی جو ہے اس کو وہ پیسے نہیں دیتا اور اس کا معاہدہ بھی انریجسٹرڈ ہے تو پھر یہ بندہ جو لیزر ہے یہ عدالت کے اندر جا کر اس معاہدے کے پرفارمس سیکھ کر سکتا ہے اور دوسری صورت کے اندر اگر وہ لیسی جو ہے وہ پروپرٹی کا اس نے وہ پیسے تو دے دیے لیکن اس نے پوزیشن نہیں دیا لیزر نے تو وہ پوزیشن بھی سیکھ کر سکتا ہے اس کو کمپیل کر سکتا ہے بذری اکور یا اگر اس نے پوزیشن دے دیا ہے لیکن وہ معاہدے کو ریجسٹرڈ نہیں کروا رہا تو پھر وہ بذری اکورٹ اس معاہدے کو ریجسٹرشن کے لیے اس کو کمپیل کر سکتا تاکہ اس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کیا جا سکے تو اس کے اندر انہوں نے صرف یہ بات کیا کہ جزوی طور پر جو معاہدے لیز کے جو ایگریمنٹ ہیں اگر ان کی پارٹ پرفارمس کروانا مقصود ہے تو پھر پارٹیز کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت کے اندر جائیں اور اپنے وہ جو پارٹ پرفارمس کا سپیسیفک پرفارمس اگر وہ سیکھ کرنا چاہتی ہیں تو اور اس کے اندر شرچ یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کوئی پروپرٹی لی ہے اور اس نے اس کو ٹرانسفر ہوئی ہے اور اس نے وہ کانسلڈریشن بھی دے دی ہے اور اس کے جو رائٹس ہیں وہ یہ سیکشن جو ہے اس کو متاثر نہیں کر سکتی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹرپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کو یہ کلیر ہو گیا سمجھ بھی آگئی ہے تو کائنڈین یہ آپ اس کو شیئر کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ کو کوئی پیسٹن ہے کوئی کوئی رہی ہے اور آپ مجھے کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت تیجئے اللہ حافظ and wish you good luck